اسلام علیکم ناظرین اکرام رات میں گھبراہت جو ہے وہ بہت زیادہ کامن مسئلہ ہے بعض لوگ سوئے ہوتے ہیں اور ان کو گھبراہت ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا علاج یا اس کی ہوم ریمیڈیز آپ سے شیئر کر لیتے ہیں کہ دل کیوں گھبراتا ہے اور اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے ناظرین اکرام بعض اوقات بہت زیادہ تھنڈی یا گرم چیزیں کھانے کی وجہ سے جو ہے باڈی کا ٹمپریچر چینج ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے لائف سٹائل چینج ہونے کی وجہ سے بھی آپ میں جو ہے یا روٹین چینج ہونے کی وجہ سے بعض اوقات گھبراہت کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے تو اس کی تھکاوٹ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے تو آپ جو ہے میڈیٹیشن سے اس کا علاج کر سکتے ہیں آپ یوگا کر سکتے ہیں آپ جو ہے مذہبی ہو جائیں نمازیں وغیرہ پڑھنا شروع کر دیں یا مذہب کو فالو کرنا شروع کر دیں تو آپ جو ہے اس بیماری سے نکل سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کیمومائل چائے کا استعمال کر سکتے ہیں کیمومائل چائے جو ہے اس کے اندر انٹی آکسیڈنٹ موجود ہوتے ہیں جو کہ باڈی کے اندر توڑ پھوڑ کے پروسس کو جو ہے وہ سلوڑاون کرتے ہیں یا ختم کر دیتے ہیں تو فری ریڈیکلز کے خاتمے کی وجہ سے بھی گبرار جو ہے اس میں کمی ہو سکتی ہے کیمومائل چائے جو ہے آپ کے نیند کی روٹین کو بہتر کرے گی تو آپ نے رات کے کھانے کے بعد کیمومائل کہوے کا استعمال کرنا ہے اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ سلیپ پروپر لیں اس سے بھی آپ کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے سات آٹھ گھنٹے سوئیں کوئی سلیپنگ پیلز وغیرہ کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں تو آپ نیند بھرپور لیں اس کے علاوہ آپ رات کو ایکسرسائز کر کے سوئیں واپ کر کے سوئیں جم کرنا ہے جم کر کے سوئیں تو آپ جو ہے وہ بھرپور نیند لے سکیں گے اور رات میں گھبراہٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا آپ جو ہے کیفین رات کے ٹائم جو ہے اس کا استعمال کم کر دیں چائے کے اندر بھی کیفین موجود ہوتی ہے تو آپ نے چائے اور کیفین رات کے وقت جو ہے وہ آدھے کپ سے زیادہ نہیں لینی اس کے علاوہ آپ ڈائیافرمیٹک بریتھنگ کا استعمال کر کے بھی اپنے اس گھبراہٹ کا علاج کر سکتے ہیں ڈائیافرمیٹک بریتھنگ میں آپ جو ہے وہ ناک یا نتھنوں کے ذریعے زور زور سے سانس لیتے ہیں اور اس سے جو ہے آپ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈیپ بریتھنگ بھی ہے ڈیپ بریتھنگ میں آپ موں کے ذریعے سانس لیتے ہیں اور ناک کے ذریعے ہوا کو باہر نکالتے ہیں اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ میں گھبراہٹ جو ہے وہ نسبتاً کم ہو چکی ہے اس کے علاوہ آپ کچھ سپلیمنٹس کا استعمال کر سکتے ہیں کچھ منرلز کا استعمال کر سکتے ہیں جو کہ گھبراہٹ کو کم کرنے کا باعث بنتی ہیں جیسا کہ مگنیزیم تو آپ مگنیزیم کا استعمال کر کے بھی گھبراہٹ کے سلسلے کو کم کر سکتے ہیں ناظرین اکرام آپ جو ہے وہ لیوینڈر فلار کا استعمال کر کے بھی گھبراہٹ کو ختم کر سکتے ہیں لیوینڈر فلار کی خوشبو سے آپ جو ہے اپنی گھبراہٹ کو ختم کر سکتے ہیں لیوینڈر فلار جو ہے اس کی خوشبو میں اس طرح کے انگریڈینٹس پائے جاتے ہیں جو کہ گھبراہٹ کو ختم کریں گے اس کے علاوہ آکو پینکچر ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی گھبراہٹ کو ختم کیا جا سکتا ہے ذہنی بے چینی کو ختم کیا جا سکتا ہے ڈپریشن کو ختم کیا جا سکتا ہے اور انگزائیٹی کو بھی آکوپنکچر کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے آپ سپلیمنٹس میں ویٹامن بی کمپلیکس کا استعمال کر سکتے ہیں ویٹامن بی کمپلیکس بہت اچھا ہے یہ آپ کی گھبراہٹ کو دور کر دے گا اس کے علاوہ آپ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کا استعمال کر سکتے ہیں فیش کے اندر اومیگا 3 فیٹی ایسڈز موجود ہوتے ہیں تو آپ ہفتے میں ایک آج بار فیش کا استعمال ضرور کریں ناظرین اکرام سب سے پہلے تو آپ وجہ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کو گھبراہٹ کیوں ہو رہی ہے اس کے بعد ڈاکٹر کے مشورے سے آپ مختلف سپلیمنٹس کا استعمال کر کے گھبراہٹ کو دور کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں یہ انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی میرے چینل پر آنے کا شکریہ اللہ حافظ